یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے یعنی جو وسوسہ ہے تو وسوسہ تو شیطان ڈالتا ہے اور شیطان کے وسوسے بغیر دلیل کے ہوتے ہیں شیطان کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی یعنی جس کو شرعی دلیل کہا جائے میں آپ کو دنیا بھی دلیل دیتا ہوں یعنی کہ شاید یہ کہنے والا یوں کہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالے کے دور سے سننا تو اللہ کی صفت ہے غوث پاک تو بغداد میں وہ دور ہیں تو اس لیے یا غوث نہیں کہنا چاہیے یا اللہ کہنا چاہیے کہ دور سے سننا اللہ کی صفت ہے اگر شیطان یہ وسوسہ دے تو پہلے تو پڑھیں اعود باللہ امن الشیطان الرجیل انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا اب یہ بھاگ رہا ہے تو پھر کمانِ لاحول پر ایک تیر چڑھائیں کمانِ لاحول پر تیر چڑھائیں اور اس پر پھر تیر چڑھائیں چلا دیں لاحول ولا قوت الا باللہ العلی جلویم انشاءاللہ وہ دفع ہو جائے گا یعنی دور سے سننا دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت ہے اگر شیطان یہ وسوسہ دالتا ہے تو میرے پیارے پیارے بھولے بھولے اس طائم بھائی اس وسوسے کے چکر میں کہا گئے اگر دور و نزدیک سے سننا اللہ کی صفت مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہونا اللہ دور ہے نزدیک بھی ہے دور بھی ہے دور کیسے جبکہ قرآن پاک میں ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں شہرک تو یہ گلے کے بھی اندر ہوتی ہے چمڑی کے بھی پیچھے ہوتی ہے گلے کی تو یہ بہرحال ان کے مفاہم ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے دلوں کے حالات بھی جان رہا ہے اللہ تعالیٰ قریب ترین ہے ہماری جان سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ تو یہ دور ہے کب کے دور سے سننا اس کی صفت ہو گئی ایک بات اور اگر دور سے سننا ہی معاذ اللہ اس کی صفت ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ دور کی آواز وہ سنتا ہے اول تو وہ دور ہے ہی نہیں اور بلفلد اگر کوئی معاذ اللہ کہتا ہے تب بھی دور کی آواز سننا کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بندے کے لئے ناممکن ہو آپ بغداد شریف کی بات کرتے ہیں بغداد کے کسی اس لائے بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا کرے گا نا تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیج کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا زیادہ دور نہیں ہے بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں تین سے چار گھنٹے کی فلائٹ ہے زیادہ دور نہیں ہے یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے بارہ سے پندرہ گھنٹے کا راستہ افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی آپ نے بھی کی ہوگی بہت سو نے کی ہوگی تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے ہیں آواز سن لیتے ہیں تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے ہیں آوازیں تو کہ روحانی کنیکشن میں کوئی جانی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لیں کیا ساڑھے تین چار گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہن شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنس دانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی دنیا بھر کو جو کچھ جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل ملی کیا ان کو روحانی اتنی بھی طاقت نہیں اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام ان کا غلام باب المدینہ سے پکار ہے تو وہ شہر مدینہ میں سن لیں تو کیا سائنس دان میرے آقا سے پاورفل ہیں کیا سائنس دان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہیں ہرگز 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 نہیں تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسیت کی کاٹ کر دی اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں اتنا مضبوط اور پاورفل ہے الحمدللہ ایک چیلنج پوری قینات کے پیروں فطیروں بابوں حضرتوں ولیوں کو اکٹھا کر لو میری داڑی کے اندر چند بال سفید ہو گئے یہ سارے پیر مل کر ان سفید بالوں کو کالا ارے جو سفید بالوں کو کالا نہیں کر سکتے ان کی بیری کے نیچے چادر بچھانے سے پورا بال کیسے مل جاتا ہے یہ تو اس چھوٹے سے بال کو کالا نہیں کر سکتے ایڈا وڈا بال کی بڑھا کر دیں دن لنے یہ اولاد دینی والا اللہ ہے اللہ کے باس سے اس رب کی توحید کو سمجھئے یخلق ما یشا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہ سب سے پورا واقف ہے سب پر پورا قادر ہے یہ اللہ کی توحید ہے لوگو یہ اللہ کی شان ہے لوگو یہ اللہ کا تعارف ہے لوگو میں پھر درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے ایک درخواست رکھنے لگا ہوں ہمارا مقصد اللہ کی قسم کسی بھائی کو تکلیف پہنچانا نہیں کسی کے مسلک پر تنز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہمارا مقصد یہ ہے لوگو رب کے دیوی کھاتے ہیں رب کا دیاوہ پہنتے ہیں رب کا دیاوہ پیتے ہیں رب کے رزق پہ زندہ ہے ارے اللہ اگر صرف ہوا کو بند کرنے کوئی زندگی کا تصور ہے صرف ایک ہوا کو بند کرنے یہ سانس جو آپ لے رہے ہو ہوا نکال رہے ہو ہوا اندر لے جا رہے ہو صرف یہ سانس کا سسٹم بند ہو جائے کوئی زندہ رہ سکتا ہے ہمارے ایک دوست نے ایک شخص کا واقعہ بتایا گلے کا اپریشن کرواتے ہوئے اس کی ایسی رگ ڈاکٹروں سے غلطی سے کٹ گئی جو تھوک بناتی تھی اور وہ لعا موں میں آفتا تھا وہ کٹ گئی کہا اب اس کے ہاتھ میں چوبیس گھنٹے جب بھی اس میں بات کرنی ہو گلاس ہوتا ہے وہ ایک گھونٹ موں میں ڈالتا ہے اس کی زبان گلی ہوتی ہے تو وہ کلام کر سکتا ہے اور جب موں خوشک ہو جاتا ہے تو کلام گھنٹا گھنٹا میرے رب کو چھوڑ کر غیروں کی تعریفوں کے پل باندنے والوں تمہاری زبان کو چلانے والا تو اللہ ہے اس میں یہ تھوک جو لعا تیار ہو رہا ہے اللہ اسی کو بند کر دیں تمہاری زبان ہیلے گی اس اللہ کی بحید کو سمجھئے اس اللہ کے مقام کو سمجھئے اس اللہ کا مجھ پر اور آپ پر اے لوگوں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کے لئے دن میں زیادہ نہیں تو ایک گھنٹا ٹائم لکان دیں اللہ نے آپ کو اور مجھے بے بہا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں کیا اللہ کی نعمتوں میں ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ اس توحید کی آوازے کو جو میں سن چکا ہوں میں اور لوگوں تک پہنچا دوں میں اپنے ذریعے سے اللہ کی مہدانیت کے آوازے کو بلند کروں اس لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کروں تاکہ قیامت کے دن اپنے اللہ کے دربار میں اتنا تو کہہ سکوں اللہ میں نے اس توحید کو سمجھا سمجھنے کے بعد میں گھر میں جا کر سویا نہیں پھر میرے دل میں یہ غم یہ ہم یہ پریشانی بیٹھ گئی کتنی دنیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے دربے سندہ ریز ہے اللہ پھر جو دین کا فہم مجھے آیا تھا میں اس فہم کو لے کر اٹھکڑا ہوا اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیحکاریوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پر رکھے موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اور اللہ کی توحید کو عام کرنے والے ہوں توحید کا آوازہ ہماری سبانوں سے نکل رہا ہو اور ہماری نوح ہمارے جسم سے جدا ہو رہی ہو اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ بھائی کا سوال ہے ویتر کی دعا کب اور کس وقت اور خاص کر ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے یا نہیں تو ویتر کی دعا کا افضل وقت جو ہے وہ رکو سے پہلے کا ہے رکو سے پہلے مانگنی چاہیے اور قنوط ویتر کے اندر ہاتھ اٹھانے کی کچھ صحیح روایت ہمارے علم میں نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَمْ